نام رکھنا ہے جیومیوں کی عادت ہیں تاریخ ملاتی ہے کہ کب پیدا ہوا تاریخ کون سی تھی اور اس تاریخ کا تعلق کس برج سے تھا اب کون سا نام اس کے موافق آئے گا یہ سب بیوٹی بات ہیں یہ تو اب تمہارے ہاں یہ ریوات نکلے ہیں حضور کے دمانے میں رویسی نے حساب نکل رہا ہے کہ میرا بیٹا کس تاریخ ہو پیدا ہوا بلڈ پریشن کا مریض ہوں تو اس کے لیے یہ جو آیت یہ آئے زیادہ پڑھا کریں اور اپنے اوپر دمکیا کریں اللہ شفاعتہ فرمائیں گے میں یورپ میں رہتا ہوں میرا کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ رضا میں شیف کر کے آیا کرو وہ مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتا کوشش کرو کوئی اور کی جگہ ڈھوڑو یہ تھوڑا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیں اور کمپنی کے مالک کا نام مانیں تم جب اللہ کے رسول کے لیے زند کر جائے ہوگے اللہ آرستے کھل بازو پر یا ہاتھ پر چمڑے کے اندر جو نام لکھواتے ہیں بلکل حرام ہے گناہ ہے میرا بھائی بدل میں کام کرتا ہے چھ سال سے گھر نہیں آیا ماں پریشان ہے اللہ اس کو ہلایت دیں یہ اچھے لوگ ہیں کہ ماں گھر پہ رو رہی ہے اور یہ جناب لوکریہ کر رہی ہے بہت بڑا جناب ہے اور یاد رکھیں گے جس پہ ماں ناراض ہو نا تو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ پھر اس کا موت کے برد تو اس کو کلمہ بھی نصیب دی میرا بہنوی جو ہے میری بہن کو گالی ہندے تھے اللہ ہی دائے تھے اور کیا کر سکتے ہیں واللوکری زبانی ایسی گندی ہوتی ہے گندی زبان میں ہر ہوت گالی ہوتی ہے اور یہ منافق کی علاقہ اذا خاص ہمہ فجرہ کہ جب بھی کوئی بات پر رکھا لی تھے تو یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے میرا مامو جو ہے پندرہ سال سے میری خالہ سے نراض ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کے قسم کھائی تھی کہ بول چال نہیں رکھنا ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہے کفرہ ادا کرے اور توڑ دے پتلاہ قیامت میں قطع رحمی میں وہ پکڑا جائے گا یہ کیا قسم کھائی ہے بڑی قسم وفا کا رہے ہو ہمارے شہر کی کچھ لوگ ہیں عورتوں کو عمرے کے لیے لاتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ مارم نہیں ہوتا دونوں گناہ گار ہیں اور کسی عورت کو بغیر مہارم کے سفر نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے جتوی عمرے کا ثوابہ اس سے زیادہ گناہ ہیں بہرحال ایک لڑکی سے کسی نے زنا کیا حمل بھی ٹھہر کیا پھر کسی کے ساتھ اسے نکاح کر دیا بہرحال توبہ کریں گناہ گار تو ہیں لیکن چلو اچھا ہوا کہ نکاح ہو گیا عورت اور مرد کی نبات میں بڑا فرق ہے مرد کے لیے سفے اول افضل ہے عورت کے لیے آخر افضل ہے مرد امام بن سکتا ہے عورت امام نہیں بن سکتی مرد معزن بن سکتا ہے عورت اعظام نہیں دے سکتی اسی طرح سجدے میں بھی عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ سطر دیادہ قیم لہے تاکہ سطر دیادہ قیم لیے